السلام علیکم ناظرین آپ کا ہوسٹ آپ کا دوست احسان نارج اور لیٹسی پاکستان ہم آپ کو خوش آمدین کہتا ہوں امید کرتا ہوں کہ آپ کہہر کہہرے سے ہوگے ویلاگم آج بڑھنے سے پہلے آپ سے درکواست آئے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اگر ویڈیو پر سند آئے تو لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ کریں یہ آپ جو ہمارا چینل سبسکرائب کرتے ہیں یہ آپ کا ہمارے ساتھ پیار محبت اور ہماری حضرت اللہ افضائی ہوتی ہے سے آج کے ویلاگ میں ہم ڈسکس کرتے ہیں جو موزز سندھ ہائے کورٹ میں سندھ گورنمنٹ نے ایک رپورٹ پیش کی ہے جو چار سو افسران جن کے اوپر نیب مقدمات تھے یا انہوں نے پلی بارگیننگ کی تھی یا پھر جو ہے انہوں نے زمانت کرائی ہوئی ہے سندھ ہائے کورٹ میں سندھ گورنمنٹ نے ایک رپورٹ جمع کرائی ہے جس میں یہ انہوں نے بتایا ہے کہ چار سو افسران تھے جو سیکرٹری سے لیول سے لے کے نیچلی سطح تک یعنی سطح گریر تک وہ مختلف مقدمات میں یعنی نیب میں گرفتار بھی ہوئے ہیں کیونہوں نے بلی بارگیننگ کیے کئیوں کے مقدمات چل رہے ہیں زمانت پہ ہیں اور اس رپورٹ میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ وہ افسران جب وہاں سے آئے تو ان کو دوبارہ پوسٹنگ دی گئی اور نہ صرف پوسٹنگ دی گئی بلکہ ان کو پروموشن بھی دیا گیا کئی افسران کو اب ہم یہاں ذکر کرتے ہیں کہ معزز عدالت نے کہا ہے کہ آپ نے کس قانون کے تحت ان کو دوبارہ تانیات کیا ایک بندہ جو کرپشن کرتا ہے بدنوانی کرتا ہے قومی سرمائے کو حضم کرتا ہے ہڑپ کرتا ہے اور قومی وسائل کو لوٹتا ہے آپ نے اس کو کیوں لگایا یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ افسران جو کرپشن کرتے ہیں جن کے پاس سرکاری گاڑیاں ہوتی ہیں سرکاری وسائل ہوتے ہیں سرکاری تنخواہ ہوتی ہے اور مراد ہوتی ہیں اس کے باوجود یہ کرپشن کرتے ہیں دو وقت کی روٹی کو ترسنے والے لوگ جن کی خون پسینے کی کمائی سے یہ ٹیکس جمع ہوتا ہے اور جو ان کے اوپر خرچ ہونی چاہیے لیکن دوسرے طرف آج محترم بلاول زرداری کا بیان آیا ہے جیسے میں اس نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ مرکزی سطح پہ سیلیکٹر کو ہٹا کر ایک ایسی مضبوط قیادت لائی جائے یعنی ان کا اشارہ عمران خان کی طرف تھا کہ اس کو بقتدار سے علادہ کیا جائے اور ایک مضبوط قیادت لائی جائے میرا یہاں سوال بنتا ہے کہ بلاول صاحب کو یہ نظر نہیں آ رہا کہ سندھ کی اندر کیا ہو رہا ہے تیرہ سالہ بترین حکمرانی کا دور جہاں کرپشن لوٹ خسوٹ نالی اکربہ پروری اروج پر ہے جس پہ سپریم کورٹ سندھ ہائی کورٹ اور گیر یعنی جو ادارے ہیں جن کا وہ جو ٹرانسپیرنسی ٹرسٹل وغیرہ دوسرے ادارے ہیں انہوں نے سندھ حکومت کی کارکدگی پہ سوالیاں نشان لگا دیا ہے کہ وہ کوئی بھی کام ٹھیک نہیں کر رہی آج ہی وزیراعظم کی طرف سے ایک ٹویٹ آیا ہے جس میں اس نے کہا ہے کہ سی سی سے جو ہے پنجاب نے اتنے منصوبے تین سو ساٹھ منصوبے منظور کرا لیے اور سندھ گورنمنٹ نے صرف تین ستیس منصوبے منظور کرائے ہیں اب دیکھیں بات یہ ہے کہ سندھ گورنمنٹ سفارش پہ پہجانوازی پہ ایسے لوگ بٹھاتی ہے جن کو نہ کام آتا ہے نہ جن کو کوئی خوف ہوتا ہے کرپشن وہ کرتا ہے یا ایک جو مجبور ہوتا ہے یا پھر وہ کرتا ہے جس کو کوئی خوف نہیں ہوتا اب جو افسر ہوا وہ مجبور تو نہیں ہوتا دو وقت کی روٹی کو تو وہ نہیں ترستا اس کے پاس سرکاری وسائل ہوتے ہیں تنخواہ ہوتی ہیں مرات ہوتے ہیں بہرحال یہ ہے کہ یہاں کوئی اتنے پریسیڈنٹ نہیں بنے کوئی کسی کو اتنی بڑی سزا نہیں آئی اب دیکھیں یہ فرض کرو کسی نے پانچ کروڑ کما لیے اور اس نے ایک کروڑ نیب کو دے دیا پلی بارگننگ کر لی اور جو ہے نا چار کروڑ سے اپنا اس نے توشہ آخرت بنا لیا اور یہ یہاں اپنی آسائش اور باقی سارے معاملات یہی آپ نے دیکھا کہ ڈبل شاہ جو کیس تھا ایک سیدھا سادہ بی ایڈ پاس ٹیچر جس نے اپنی زندگی کی ابتداء سوان خواب دیکھے کی تھی لیکن اس کو بھی یہ لالچا گیا کہ اس نے بڑا پیسہ بنایا اور ربو روپے اس نے کٹھے کر لیے اور جب وہ میڈیام آیا اور اس کو پکڑ ہوئی تو اس نے کیا دے دیا چار ربو روپے نیب میں دیے اور اس کے بعد بارہ سال کا کیس کارڈ کے واپس آ گیا لیکن جب اللہ تعالیٰ کی پکڑ ہوئی تو دوہزار پندرہ میں اس کے اوپر ہٹ اٹیک ہوا اور جو ہے نا دوہزار سولہ میں فوت ہو گیا تو یہ بینامی جائدادیں تھی بینامی اس کے احساسے تھے اس کے کام نہیں آئے تو یہی صورتال یہاں آ جاتی ہے کہ جو کرپشن کرتے ہیں بینامی جائدادیں بناتے ہیں رشتہ داروں عزیز اکراب دوستوں اور یا فرضی ناموں پہ وہ ان کے بھی کام نہیں آتی ہے اور دوسرے طرف دن بہ دن سندھ میں گربت افلاس بوک زور پکڑ رہی ہے ناہل کرپٹ افسران کی تیناتی کی وجہ سے سندھ کے ادارے مفلوج دکھائی دیتے ہیں یہی صورتال ہے کہ آپ دیکھیں کہ سپریم کورٹ اور سندھائی کورٹ متعد بار سندھ حکومت کو وان کر چکے ہیں کہ کوئی اپنی کارکردگی بہتر کرو کارکردگی بہتر کرو کوئی ڈنگ کا کام کرو لیکن وہاں کوئی کام کرنے کے لئے تیار نہیں اور سفارشی اور چہیت افسر لگا کر ناہل افسر اور اپنے اوضے سے بڑے اپنی پوسٹنگ سے بڑی پوسٹنگ ان کو مل جاتی ہے اور وہ دیدہ دلیری سے کرپشن کرتے ہیں اور آئے دن یہ ہم اخبارات میں پڑھتے ہیں نیب کے فائلوں میں بھی دیکھتے ہیں اور موزد عدالت میں بھی دیکھتے ہیں کیسز کہ روز وہاں ایک لائن لگی ہوتی ہے لیکن سندھ حکومت ہے کہ وہ صدرنے کا نام لے لیتی نہ ہی کسی کے خلاب کوئی تعدیبی کاروائی ہوتی ہے نہ کسی کوئی ڈوکری سے نکالا جاتا ہے اس کو بجائے سردنش بجائے اس کو سزا دینے کے بجائے اس کو گھر بیجنے کے اور اچھے عوضے پر بٹایا دیا جاتا ہے تاکہ وہ زیادہ کرپشن کرے اور جب آپ دیکھیں کہ جب بندہ جیل جاتا ہے یا تو وہاں سے سزر کے آتا ہے یا تو پڑا پکا مجرب ہو کے بن کے آتا ہے یہی صورتحال سندھ گورنمنٹ کے افسران کیے جو نیب کے جیلوں میں بھی گئے ہیں واپس آئے ہیں اور یہی دوبارہ انہوں نے اپنا پرانا طریقہ اختیار کر لیا ہے تو سندھ حکومت کو چاہیے کہ موزد عدالت کے فیصلے کے روشنی میں ایسے افسران کو نوکریوں سے نکالا جائے ان سے رکم نکالی جائے اور ان کی جگہ نئے نوجوان اور ایفیشنٹ اور قابل افسر برتی کیے جائیں ہمارے ہاں تو آپ کو بارہ اکباروں میں سن چکے ہیں پڑھ چکے ہیں کہ جو سندھ پبلک سرس کمیشن ہے وہاں بھی ایک مافیا بٹھا ہوا ہے جو اپنے رشتے داروں اپنے دوستوں کو اپنے لوگوں کو پیسوں کے عوض امتحان پاس کرا کے برتی کر کے اور سندھ گورنمنٹ میں بٹھا دیتا ہے یہ جو پیسوں پہ برتی ہوتے ہیں ان کا پہلا کام ہوتا ہے جا کے اپنی رکم ریکور کرنا تو یہی صورتال ہے جس کی وجہ سے یہ صورتال سامنے آ رہی ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ موجودہ جو سندھ ہائی کورٹ کی وائڈکٹ کہے جو انہوں نے اس کو نشاندہی کیے کہ یہ چار سو افسران آپ نے کس حساب سے دوبارہ لگائے دوبارہ ان کی پروموشن کیے اور ان کی ترکیاں کی اور ان کو انہی مودوں پہ آپ نے بٹھایا تاکہ وہ جائیں اور لوٹ کسوٹ کریں تو یہ صورتحال میں جو تفتیشی ادارے ہیں یا جو باقی ادارے ہیں ان کو سوچنا چاہیے کہ وہ کیا کریں گے اور کس طرح کریں گے یہ صورتال اگر رہی تو وفا کے اوپر انگلیاں اٹھانے سے پہلے بلاول بھٹو کو چاہیے کہ وہ اپنی پارٹی اپنی سندھ حکومت کا قبلہ درست کر دیں ویسے بھی کہتے ہیں نا کہ دوسرے کے اوپر کی چڑھو چالنے سے پہلے بندہ اپنا دامان دے کے اپنا گھر صاف کرے اپنی سندھ حکومت کو پہچانے اور اس کی کارکردگی کو بہتر کریں وزراہ ہیں برسوں سے برسہ برس وہ وزیر ہیں لیکن ان کی کارکردگی سفر ہے سندھ کے عوام کی آنج درد دکھ ان کی مسائب حل کرنے کے لئے کوئی سنجیدہ نہیں ہے ہسپتالوں کو دیکھیں اسکولوں کو دیکھیں سڑکوں کو دیکھیں نہری نظام کو دیکھیں ہر طرف تباہی بربادی اور لوٹ خسید کا بادار نظر آتا ہے بس یہ ہی ہوتا ہے کہ جلسے ہوتے ہیں بڑے سٹیج ساتے ہیں اعلانات ہوتے ہیں باتیں ہوتی ہیں لیکن عمل کچھ بھی نہیں ہوتا کاغذوں میں منصوبے بنتے ہیں فنڈز ریلیز ہوتے ہیں منپسند ٹھیکے دار کھا جاتے ہیں اور گراؤنڈ پہ کچھ بھی نہیں ہوتا یہی صورتحال ہے یہی صورتحال اگر رہی تو پیپلز پارٹی کے لیے بڑے مسائل پیدا ہوں گے موزد عدالت کسی ایسے فیصلے پہ پہنچ سکتی ہے جس سے وزیر اعلیٰ سندھ چیف سیکٹری سندھ چیف ایزیکیٹر سندھ کی صورتحال بڑی پریشان کن ہو سکتی ہے ان کے لیے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں اس سے پہلے کہ پانی سر سے گزر جائے باتو کا نوٹیس لے اور ایسے افسران کو گھر بھیجنے کے لیے اور ان کو نوکریوں سے نکالنے کے لیے ٹھوس قدم اٹھائے تاکہ باقی نئی جنریشن کو مکاملے اور وہ لوگ آئیں جو سندھ کی صوبے کی اور عوام کی خدمت کرنا چاہتے ہوں یہی افسران جب نوکری میں ہوتے ہیں تو ان کو سندھ یاد آتا ہے اور سندھ کے لوگوں کی یاد ستاتی ہے اور جب جیلوں میں چلے جاتے ہیں تو بحسوم اور مجبور بن جاتے ہیں اور مظلوم بن جاتے ہیں پیپلز پارٹی کو چاہیے کہ سندھ کے ساتھ جس طرح وہ وفا کے سامنے کومپرس جماعت بن جاتی ہے اور سندھ کا کیس لڑتی ہے اس طرح سندھ کے اندر سندھ کے مسائل پہ اور سندھ کے جو روے نیوئے سندھ کی جو آمنہ نہیں ہے جو سندھ کے وسائل ہیں وہ سندھ کے اوپر خرچ کریں سندھ کے عوام کے اوپر خرچ کریں نہ کہ پارٹی کارکنوں کے اوپر اور کرپٹ افسران کے اوپر جو آپ شاہی اور جو ایک افسر شاہی کا ایک بڑا کیا کہتے ہیں گول بنایا ہوا ہے جو بس اپنے ہی تئیس سب کچھ کرتے جا رہے ہیں نہ ان کو کسی عدالت کا فکر ہے نہ کسی انکواری یا نیب کا یا کسی انٹی کرپشر کا خوف ہے صورتحال دن بدن خراب ہوتی جا رہی ہے اس سے پہلے کہ اور صورتحال خراب ہو پیپلز پارٹی کو قیادت کو چاہیے کہ وہ ان باتوں کا نوٹیس لے اور ایسے جو فیصلے ہو رہے ہیں اور ان کے اوپر جو قوت اثر انداز ہو رہی ہے اس کو ختم کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کرے امید ہے ناظرین آپ کو یہ میرا بلاگ پسند آئے ہوگا کسی اور بلاگ محف سے دوبارہ ملاقات ہوگی تب تک مجھے دیں اجازت خدا حافظ